بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اسلام علیکم آپ کے اپنے پروگرام فوڈس ان مائی سٹائل کے ساتھ حاضر ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اپنے امان میں رکھے تو چلیں آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں سیخ کباب اور سیخ کباب کے لیے جو چیزیں چاہییں وہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے کیمہ لیا ہے تقریبا یہ دو پاؤنڈ میرا کیمہ تھا اور اسے میں نے چوپر میں ڈال کر اور زیادہ باریک کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا حاصل یہ باریک ہے کیمہ اور سیخ کباب کے لیے ہمیں اسی طرح کا کیمہ چاہیے ساتھ ہی میں نے لیا ہے پیاز اور یہ تقریبا میرے پاس دو درمیانیں سائز کے پیاز تھے انہیں میں نے چوپر میں ڈال کر اور چوپ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے ان کا سارا پانی سٹینر میں لیایا ڈال کر اچھی طرح سے اس کا پانی نکال لیا ہے کیونکہ سیخ کباب میں ہمیں مویسٹر بلکل بھی نہیں چاہیے کیمہ میں بھی ہمارے بلکل پانی نہیں ہے اور پیازوں میں بھی نہیں ہے پانی ساتھ ہی میں نے گارلک لیا ہے تقریبا دو ٹیبلی سپون گارلک ہے میرے پاس باریک چوپ کیا ہوا گارلک ہے یہ بیل پیپر ہے اورنج ریڈ اور گرین یہ بھی تقریبا دو دو ٹیبلی سپون میں نے لیا ہے اور انہیں بھی میں نے باریک چوپ کر لیا ہے دھنیا ہے میرے پاس تقریبا یہ پانچ ٹیبلی سپون ہوگا اسے بھی میں نے باریک چوپ کر لیا ہے مثالوں میں میرے پاس ہیں یہ کرش سکھا دھنیا ہے دو ٹیبلی سپون نمک ہے میرے پاس ون اے نا ہاف ٹیبلی سپون لال مرچوں کا پاودر ہے میرے پاس ون ٹیبلی سپون گرم مسالہ پاودر ہے میرے پاس ون ٹیبلی سپون یہ کرش سفیز زیرہ ہے میرے پاس ون ٹیبلی سپون دیگی لال مرچ ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون یہ کرش کالی مرچ ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون اور یہ میرے پاس بریڈ کرمز ہیں بائنڈنگ ایجنٹ ہیں اس میں ہم بریڈ کرمز یوز کر رہے ہیں اور یہ تقریباً میں نے دو ٹیبل سپون لیے اور یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ میرے پاس دیسی گھی ہے یہ تقریباً میں ون ٹیبل سپون استعمال کروں گے اس سے کباب ہمارے سخت نہیں ہوں گے بہت اچھے نرم سے بنیں گے یہ تقریباً میں نے ایک ٹیبل سپون استعمال کیا ہے اور فرائی کرنے کے لیے ہمیں اوئل چاہیے اور یہ جو سیخ کباب ہوتے ہیں بہت زیادہ اوئل میں فرائی نہیں ہوتے دیپ فرائی نہیں ہوتے تو اوئل میں تقریباً اس میں آدھا کپ یوز کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی اور سب سے پہلے ہم اپنے جو ہمارا سیخ کباب کا مثال ہے وہ ریٹی کر لیتے ہیں جی ہوا ہے تو سب سے پہلے میں سپنے میں ایک برطن لیا ہے اس میں میں اپنا گیمہ ڈال دوں گی اب ہم اس میں جو ہمارے پیاس تھے وہ شامل کر دیں گے یہ بیل پیپر اور گارلک دھنیا ہے ہمارے پاس اور اب میرے پاس جو ہمارے مثالیں وہ سارے شامل کر دیں گے اس میں نمک دیگی لال مرچ لال مرچوں کا پاوڈر گرم مثالہ زیرہ سکھا دھنیا کالی مرچ بریٹ کرمز اور یہ جو گھیے میرے پاس آپ چاہیں تو آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں گھی استعمال کر رہی ہوں اس سے اس کا چاہے ٹیکسٹر جو ہوتا ہے بہت زیادہ اچھ ہوتا ہے تو اب ہم اچھی طرح سے اسے میکس کریں گے ہم پوئی ڈیو 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 موسیقا 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 اور ہم اپنا لیں گے کیمہ جتنا ہم کوفتے بغیرہ کے لیے لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ اسے پہلے بول بنا لیں گے اس طرح سے لمبائی میں ہم اسے کرتے جائیں گے تھوڑے سے بڑے بنائیں گے کیونکہ بننے کے بعد یہ شرنگ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم بنائیں گے پانی لگا لیں گے ہاتھوں پر اس طرح سے خلیم تھوڑی سے میں میں نے میڈیم کیے اور اس طرح سے ہم ڈالتے جائیں گے آرام آرام سے دوسرا بھی بنا لیں گے ہم پھر بول بنا لیں گے مدیم پہ ہمیں ٹھائی کریں گے پرزم کر لیں گے اس طرح ہم اپنے سارے بنا لیں گے ایک اور میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ہم اپنے سارے کباب بنا لیں گے اور انہیں اس طرح سے ہم ڈالتے جائیں گے اور بھی ابھی میں ڈالنا شروع کرتے ہوں ایک کباب میں نے پلٹا ہے اس طرح سے اس کا کلر آ گیا ہے اور یہ ابھی ہم نہیں پلٹیں گے کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑ دیر پہلے ڈالے تھے اس طرح سے ہم اس طرح سے ہمیں کلر چاہیے اس سارے سے چاروں سارے سے اس طرح سے ہمیں کلر چاہیے اس طرح سے بکیا بھی ہم ڈالتے جائیں گے جی ویورٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے کبابوں کو پلٹا ہے اور میں نے کافی بڑے ڈالے تھے لیکن اب یہ شرنک ہو رہے ہیں اس لیہاں بھی بڑے ڈالیے تھے جتنا آپ کو سائز چاہیے اس سے بڑے کیونکہ جب شرنک ہونے کے بعد وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا سپنا پیارا کلر آیا ہے اسی طرح سے ہمیں چاروں سائیڈوں سے اس طرح کا کلر چاہیے اور میں اسے میڈیم فلیم پی کر رہی ہوں میں نے فلیم ہائی نہیں کی یہ جب چاروں سائیڈوں سے ہو جائیں گے تو ہم انہیں نکال لیں گے اور باقی جو ہمارا خیمہ ہے اس کے لئے ہم کباب پرائی کر دیں گے یہ میں نے اپنے پہلے سیس کباب نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی شرنگ ہو چکے ہیں اور میں آپ کو ایک ٹوڑ کی بتا دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنا نرم ہے اور کتنا انڈر سے پکا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کتنا سوٹ ہے اور ہمیں اسی طرح سے چاہیے اپنا کباب کیونکہ بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے دو ٹیبل سپون اس میں بریڈ سمز اور ہمارے کباب بہت اچھے نرم بنے جو گھی بھی ہم نے استعمال کیا ہے اور جو کیمہ ہمارا باریک ہونا چاہیے اور اس کے بعد اچھی طرح سے اسے جھننا چاہیے مسالے کو تب ہی جا کے ہمارے اسی کباب بہت اچھے بنتے ہیں تو چلیں میں جلتی سے اپنے جو بکیا سی کباب ہوں انہیں بھی ریڈی جلتی ہیں اور پھر آپ کو ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اس کی فائنل اف دکھاتی ہیں جی ویورس تو اسی کباب میرے ریڈی ہیں اور میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے ساتھ ہی میں نے پیاز وغیرہ اور لیمو سے اس کی گارنشنگ اور کی ہے اس میں پلیٹ میں ہماری خوبصورت سی جو سرونگ پلیٹ اس میں میں نے نکالا ہے اور یہ ساتھ ہی میری املی کی چٹنی ہے اس کی ریسپی میرے میں انشاءاللہ آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں دھوں گی میں ایک ویڈیو بناوں گی جس میں جو میری چٹنی کی ریسپی ہیں وہ میں آپ کو ساری دھوں گی تو اس کے ساتھ ہی میری ریسپی مکمل ہوئی کومنس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ اچھا سکھایا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ اجازے چاہتی ہوں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ